مرشاللہ دیکھیں جی تو منگفلی کو پکانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہو چکا جی تو پہلے تو بہت مشکل ہوتی تھی منگفلی بہت ہی کافی ساری منگفلی تقریباً داس منٹ لگتے ہیں داس منٹ کے اندر جو منگفلی پاک کے باہر آ جاتی ہے تو مرشاللہ دیکھیں جی تو منگفلی پکانے کا یہ عمل بہت ہی پیارا اور خاص بن چکا جی بہت آسانی کے ساتھ جو نا منگفلی بن رہی ہے سوکھان بھائی یہ دیکھیں یہ پورا یہ ٹاپ کے گیا ہے جی تو ٹاپ کے اندر کم از کم بھی بیس کلو منگفلی ہوگی تو تھوڑا سا آئل ڈالے گی جی آئل ہے تو اس کے ساتھ جو نا منگفلی کی پھر پکائی والا عمل جو ہوگا نا وہ اب سلام علیکم دوستو کیسے اور بھی تھاگو دوستو آج ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ویڈیو ہے جی منگفلی کو کیسے پکاتے ہیں جی پہلے دور میں جو منگفلی کو پکاتے تھے ایک اکڑائی وغیرہ لیتے ہیں اس کے اندر نمک یا ریت کا استعمال کرتے تھے اس کے اندر اندر جو نا منگفلی کو بھونا جاتا تھا بچی بنا کر تو آج کال جی جدید چپنولی جی آگئی ہے آپ کو اس کا ویڈر کرواتے ہیں آج میں آپ کو دکھاتا ہے منگفلی کیسے پکتی ہے ماشاءاللہ یہ منگفلی جو نا پک چکی ہے تو جس کو نا ایک پک چکی ہے اور وہ ہم نے جو پڑی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں تسلے کے اندر وہ بھی کچھی ہے تو یہ دیکھیں جی خان بھائی یہ مشین ہے اس کے اندر جو آنا بہت ہی اچھے طریقے سے منگفلی کی پکھائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ چیک کر رہے ہیں جی خان بھائی کیسا ذائقہ ہے کیسا ہے یہ مشین چر رہی ہے جی تو یہ منگفلی پکھانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہوگیا پیلی کے ساتھ چلتی ہے یہ آگ وغیرہ لگا دیتے ہیں یہ پٹھی بنی ہوئی ہے اس کے اندر تو یہ پٹھی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ایک ڈرم بنا ہوا ہے ڈرم کے اندر یہ منگفلی کھومتی ہے اس کے اندر پراپر جو آنا پراپر اس کو منگفلی کو کھونا جاتا ہے اور پھر جہاں سے نکال کر کر دیں اب یہ منگفلی جو آنا مکمل جو آنا پک چکی ہے اب یہ باہر نکال لے لگے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب منگفلی باہر آ رہی ہے تو مانچاللہ دیکھیں جی تو منگفلی کو پکانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہو چکا جی تو پہلے تو بہت مشکل ہوتی تھے منگفلی باہر کافی سارے منگفلی جی قریباً داس منٹ لگتے ہیں داس منٹ کے اندر جو منگفلی پک کے باہر آ جاتی ہے تو مانچاللہ دیکھیں جی تو منگفلی پکانے کا جی عمل بہت تھی پیارا اور خاص بن چکا جی بہت آسانی کے ساتھ جو نا منگفلی بن رہی ہے تو خان بھائی یہ دیکھیں جی کتنی منگفلی ہوگی کام از کام بھی ہے نا پندرہ سے بیس کلو منگفلی جو نا ایک دفعہ ہی پکائی گئی ہے تو یہ جی ہے مشین اور بجلی کے اوپر یہ چلتی ہے جس کے ذریعے جی نا منگفلی کو آسانی سے پکایا جاتا تھا اور اس کا گھوہاں بھی کم ہوتا ہے کیونکہ بھٹی کی لگاو اس کے دنیا بہت زیادہ تھا ہے اور اس میں دنیا کام ہے تو ماشاء اللہ جے کہیں یہ منگفلی مکمل جو نا پک چکی ہے اور یہ بھائی ڈالے کے اوپر ایک منگفلی کا گھٹو لے کے ہیں انہوں نے بھی منگفلی کی پکٹی کروانی ہے تو یہ ابھی لیا کر انہوں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد جو نا منگفلی کی پکائی ہوگی آپ اس کے اندر اور منگفلی ڈالیں گے اور سب سے مزے کی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ موٹر لگی ہوئی ہے موٹر کے ساتھ اس کے اندر ہے ڈرام ڈرام کے اندر جو نا منگفلی گھومتی رہتی ہے اور نیچے سے پراپر جو نا سیکھ لگ رہا ہوتا ہے چلے جی آپ اس کے اندر اور منگفلی ڈالیں گے ماشاء اللہ جی جے دیکھیں جی کھان بھائی ہے پورا یہ ٹپ دے گیا ہے جی تو ٹپ کے اندر کم از کم بھی بیس کلو منگفلی ہوگی تو تھوڑا سا آئل ڈالیں گے یہ آئل ہے تو اس کے ساتھ جو نا منگفلی کی پھر پکائی والا عمل جو ہوگا نا وہ جاری ہوگا تو یہ اس کے ذریعے منگفلی اس کے اندر جا رہے گی ہے جی تو ماشاء اللہ ابھی یہ منگفلی جہاں پر پک چکی ہے اور اب اگلا پراسے جو نا وہ شروع ہو چکا ہے تو ماشاء اللہ جی دیکھیں جی لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھٹی والے بٹن کو ضرور جبائے تاکہ اس طرح کی جو میری ویڈیو ہوتی ہے آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں